بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں بہت ہی مزددار سی پسٹا آئس کریم کے ریسپی جو کہ گھر میں ہم ایزلی بنا سکتے ہیں بنانا بہت آسان ہے اور بنتی بھی بہت مزددار ہے تو چلے ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور ساتھ ہی جو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں تو آتے ہیں اس کو بنانے کی طرف یہ میں نے ویپنگ کریم لئی ہے اس میں سے میں دو کپ اس بڑے باؤل میں ایڈ کر لوں گی باؤل کو تقریبا میں نے بیس منٹ پہلے فریج میں راہ کے تھنڈا کر لیا تھا اور ساتھ ہی کریم بھی ہماری جو ہے وہ بہت تھنڈی ہے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ کریم جو ہے وہ فول تھنڈی ہونی چاہیے برف نہ ہو لیکن تھنڈی ہونی چاہیے اور اس کو ہم بیٹ کریں گے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ میں ہی دیکھیں گے آپ کتنی فلفی اور کتنی اچھی سی یہ بیٹ ہو چکی ہے بہت زیادہ ہائی سپیڈ میں میں اس کو نہیں چلا رہی میں نے اس کو فائی پہ رکھا ہوا ہے تو اتنی سپیڈ میں ہی میں اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لوں گی یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور کتنی اچھی سے ہماری جو کریم ہے وہ بیٹ ہو گیا بلکل کریمی شیب میں آ گئی ہے کریم ہماری اچھے سے فلفی ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں اڈ کریں گے کنڈینس ملک ون کب میں نے کنڈینس ملک لیا ہے وہ میں اس پہ اڈ کر دوں گی کنڈینس ملک اڈ کرنے کے بعد ہم اس پہ اڈ کریں گے ونیل ایسنس ون ٹی سپون اور پیسٹا اڈ کریں گے پیسٹا ہوا اس کو میں نے موٹا موٹا سا کرش کر لیا تھا اور ساتھ ہی ون ٹی سپون ہم اڈ کریں گے گرین فوڈ کلر اور اب ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے بہت زیادہ اب ہم نے بیٹ نہیں کرنا بس اس کو مکس کرنا ہے تاکہ جو سارے انگریڈینٹس ہیں وہ کریم میں اچھی طرح سے ایبزورب ہو جائے اور کریم کا جو ٹیکسٹر ہے وہ بہت ہی اچھا سائے کریم ہماری جتنی اچھے سے بیٹ ہوگی اتنی ہی اچھی ہماری آئس کریم کریم ہی بنیں گے اب ہم نے اس کو تھوڑا سا اور مکس کرنا ہے کرنے کے بعد یہ دیکھیں اب جو ہے ہماری آئس کریم جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے تو اب ہم اس کو ایک باؤل میں ایک برطن میں ٹرانسفر کریں گے ایئر ٹائٹ کنٹینر میں دیکھیں میں اس کو سارا اچھی سے ساپ کر لوں گی ساری آئس کریم میں نے اس کنٹینر میں نکال لی ہے اب ہم اس کو اوپر سے پلاسٹک ریپ سے کور کریں گے یہ دیکھیں اب میں اس کے اوپر پلاسٹک ریپ لگاؤں گی اس سے جو ہے ایئر بلکل بھی اس کے اندر نہیں جائے گی اور جو آئس کریم ہے وہ ہماری کریم ہی بنیں گی اس میں برف کے کریسٹل نہیں بنیں گے اوپر سے ہم اس کو لاغ کور کر دیں گی اور یہ دیکھیں اب ہماری آئس کریم جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو رکھنا ہے فریج میں 8 سے 10 گھنٹے کے لیے آپ اوبرنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اوبرنائٹ رکھا ہے تو اب یہ دیکھتے ہیں ہم کیسی بنی ہے ہماری آئس کریم 8 سے 10 گھنٹے میں نے اس کو فریج میں رکھا تھا اور یہ دیکھیں زبردست ہی ہماری آئس کریم جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو گئی ہے بہت اچھی طرح سے جم گئی تھی اور اس کا جو ٹیکسٹر تھا وہ بھی بہت کریم ہی تھا اب ہم نے اس کوپ کو پانی میں ڈالنا ہے تھوڑا سا پانی میں ڈیپ کرنے کے بعد ہم اس سے آئس کریم نکالیں گے یہ دیکھیں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آئس کریم جو ہے وہ ہماری بہت ہی کریمی بنی ہے بہت ہی ایزی اور سیمپل سی ریسپی ہے اس میں بہت زیادہ کوئی انگریڈینس بھی نہیں جاتے آپ اسی طرح اس میں ورنیلہ فلیور اور مینگو بنانا بہت ہی فلیور آپ اس میں ٹرائے کر سکتے ہیں جو جو آپ کو فلیور پسند ہو تو میں نے اس میں پستہ فلیور ڈیسائیڈ کیا تھا جو کہ بہت ہی اچھا بنا ہے اب ہم اس کو اوپر سے گانیشنگ کریں گے پستہ کی ہیلپ سے یہ دیکھیں ہماری زبردست پستہ آئس کریم بن کے ریڈی ہوگی ہے امید کرتی ہوں آپ کو بھی یہ ریسپی پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور آپ نے ٹرائے کر کے بتانا ہے کہ آپ کی آئس کریم کیسی بنی تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی